مانی اور محیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ویڈیو ویڈیو لائف سٹار جس میں ہم رزانہ کے بیس میں نئی سے نئی ویڈیو آپ کے سامنے لکھ رہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رزانہ ویڈیو کے بارے میں نئی سے نئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح کہ آج ہم ایک اور ویڈیو آپ کو سامنے لکھ رہے گے جیسا کہ وہ ہم آج نیا جو آپ کو اسی ایسی بیماری کا علاج بتائیں گے جس سے آپ بلک کے طور پر شگر کی بیماری شگر بیماری کا ٹریٹمیٹ آج میں آپ میں آپ کے سامنے پیش کرو گا ہم شگر کا علاج ہسپیٹل کے علاوہ ہم گاؤں میں رہا کر گاڑ میں رہا کر کیسے کر سکتے ہیں جو اتنی خطرناک بیماری ہے ہسپیٹل میں جائے تو بہت قیمتی میڈسان لینی پڑتی ہے اس کے ہزاروں کے ساب سے ہمیں روپیے کھرچ کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سے مشکل شگر کا علاج ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو بلکل سادہ تریقہ بلکل مفتوالہ تریقہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جس کی وجہ سے ہم شگر کا علاج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤ گا کہ ہم شگر کا علاج کیسے کیسے گاؤں میں رہا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کرو گا آپ کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم یا کسی کے پاس چل جائے آپ وہاں سے پوچھیں کہ شگر کا علاج کیسے تو وہ بھی آپ کی یہی مشورہ دے گا مشہور کا علاج کل ہے ہمیں سب سے زیادہ جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ جامن ہے جامن میں آج جامن کا درخت نیچہ ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامن کا درخت ہے جس میں مختلف قسم جامن لگتی ہے اور ہم جامنیں توڑ کر رکھا ہم کھائیں اگر یہ شغل کے لیے امتخائی فیادہ ماند ہے امتخائی جو اچھے شغل کے ذاتی وہ جامن ہوتی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامن ہے یہ اس کے ذریعے ہمیں آکھ اس کے دکھاتا ہے اس کے ذریعے انسان شغل کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے حکیم وغیرہ آپ کسی بھی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس چل جائے وہ بھی آپ کو شغل کا لاج اس سے بتائے گا کہ وہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ جامن خواہ سکتے ہیں حکیم وغیرہ جو آتے ہیں وہ جامن کے گٹ کرتے ہیں اس سے لیکن اسے پیس کرنا اس کی وہ بناتے ہیں دوائی بناتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اپنے پیشن کے دیتے ہیں وہ اسے کھاتا ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے وہ اسی طرح آپ گھر میں بیٹھ کر رہے ہیں آپ جامن کا اور آج کا سستی بھی ہے بہت ہے گاؤں میں اصل جگہ 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 بھٹے لگے ہوتے ہیں درست لگے ہوتے ہیں آپ اس میں سے توڑ کر کھا بھی سکتے ہیں اور جو شغل کا ملیز ہے وہ بھی کھا سکتا ہے یہ اگر نہیں کسی کو شغل وہ بھی کھا سکتا ہے مزے کے لیے کھا سکتا ہے اس لیے آپ جامن کا زیادہ استعمال کریں اس کے بہت زیادہ بینفیٹ ہے ایک تاکہ مسائے گا دوسرا شغل کا لاج ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ب یہ کارنے بنائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی طرح اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ بینفیٹ ہو سکتے ہیں بینفیٹ ہے